بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا پاکستان نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں بلال ہیڈر سب سے پہلے ہیڈ لائنز حکومت پنجاب کی حضائیت ور ہر ماہ کی یکم تاریخ کو کھلی کے شہری کا سلسلہ جاری جلہ کونسل ہال میں ریوینیو کھلی کے شہری کائنکاد وزیر اللہ بنجاب کے وزن اور بٹواری سے لے کر ریوینی کمیشنر ایک ہی چھت تلے کے سلوگن کے تحت کھلی کے شہری میں ریوینیو سے متعلق درجنوں سائلین کے مسائل حل کیے جارہے ہیں ایڈیشنل ریوینیو ریوینیو اشفاق و رحمان اسیسنس کمیشنر محمد جعفر گجر اور ریوینیو کے چہری میں سائلین کے شکایتوں پر فوری حل کرنے کے لئے اکامات جاری کیے جائیں گے چیف ریپورٹر پاکستان رانب محمد عمران کی ریپورٹ کے مطابق مرکزی رہنمہ پاکستان طریقہ انصاف ازاد کشمیر رامزد امید وار برائے قانون ساز اسمبلی پاکستان طریقہ انصاف فیلے پندران سرداد تنویر علیہ السخان نے وستی بھاک مرکزی الیکشن خطاب کرتے ہوئے سردار تنویر علیہ السخان نے اپنے خطاب میں کہا والیانہ انداز سے میرا استقبال ہوا میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ سب کی محبتوں کا شکر گزار ہوں ازاد کشمیر کے آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی ازاد کشمیر بھاری اکسریہ سے انتخابات اجید کر عوامی طاقت سے اقتدار میں آئے گی چیف ریپورٹر پاکستان رانب محمد عمران کی ریپورٹ کے مطابق باکستان مسلم لیگ انون کے صدر اور قائد حضب اقتلاف شہباز شریف کے برادر نسبتی کی وفات پر تازیت کا حصہ سرہ چاری باکستان مسلم لیگ انون خیبر پکتوں ہاں کے صدر انجینئر امیر مقام کی شہباز شریف کے تازیت اور فاتح خانی شہباز شریف نے امیر مقام کی آمد اور تازیت پر شکریہ دا کیا چیف ریپورٹر پاکستان رانب محمد عمران کی ریپورٹ کے مطابق حجی اسلامباد قاضی جمیلو رحمان کا تھانو میں اٹھ سا درازت سے کھڑی گاڑیوں اور موٹر سیکلز کو مناسب مقام پر منتقل کرنے کا حکم جاری تھانہ جات کی روایتی شکل کو تبدیل کرتے ہوئے اور جازب نظر بنائیں تاکہ عوام اپنے مسئل کی حل کے لیے خوش ہو کر تھانہ جات میں آئیں اور پولیس کے ساتھ مل کر معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں بیرچی پاکستان رانہ ندیم عباس کی ریپورٹ کے مطابق وزیر تعلیم و محنس تین سید گانی کی زیرے صدارت ورکر ویلفر بورٹ کی گوارنگ باری کے علاقہ منکت ہوا اجلاس میں سیکرٹری محنت عبد الرجی سولنگی سیکرٹری ورکر ویلفر بورٹ مزہوروں اور امپلائز کے نمائندی عرقان ایس آئی بی کے نمائندی عورتی کر موجود تھے اجلاس میں سال دوزار اکیس اور بائیس کے بجٹ کی گوارنگ باری نے منظوری دے دی اس سال ورکرز ویلفر بورٹ کا پندرہ ہزار تین سو تراسی ملین روپے کا سر پلس بجٹ رکھا گیا ہے سال دوزار اکیس اور بائیس میں عامدی کا تقمینہ اٹھائیس ہزار تین سو ستر ملین روپے جو اپ کے اخراجات کا تقمینہ بارہ ہزار نو سو چھاسی ملین روپے لگایا گیا ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوورس توکی روٹ فر پیڑا گینگ سرگنات سمیت گرفتار ملزمان کے قوضہ سے مال مشروع کا میم موٹسیکلز اور نکتی قیمتی موبائل فانز اور نجائز اسلحہ پر تلتیس بورپی برامت کیا گیا ترجمان پولیس کے مطابق سیالکوٹ عبدالغافار کے سرانی کی خاصوصی ہدایت اور ایس ٹی پیوز اور ایس ایس چوز بسرور سرکل کی زیرے نگرانی ایس ایس چو تھانا پھلورا سب انسپیٹر عمران اسلم باما پوری ٹیم نیجرہ پیشہ افراد اور مجرمان اشتہاریوں کے خلاف کاروائیاں جاری کی اور خاصوصی موہے میں اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروہکار لاتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈکیتی اور چوری ہواداتوں میں ملوث توکیر اور پیٹا گھینگ کے ملزمان گرفتار کیے رانم حومد عمران کی رپورٹ کی مطابق کینٹی نارکو ٹیکس ورس پنجاب کی بڑی کاروائی لاکھوں روپے مالیت کی بنشاد برامت لاہور محمود گوٹی اور انچر ٹرین آسٹیشن جیٹی روڈ کے قریب کاروائے کے دوران ایک بوٹ سائیکل سوار سے تقریبا 48 کلو گرام شرس برامت ہوئی جبکہ موقع پر موجود ملزم محمد عرصد جو کہ لاہور کا رہاشی ہے کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا میاوالی حمزہ کارٹن فیکٹری کے قریب ایم ایم روڈ پر دورانے تلاشی مزہ ٹرک میں سے تقریبا 78 کلو گرام شرس بھی برامت ہوئی سپیکر پنجاب اسمبلی چہتری پروزلائی سے یورپی یونین کے پارلیمانی پروژیکٹ آئی پی فائف کے ٹیم لیٹر کرسٹوفر شیلز کی سربراہی میں وفد کی ملاقات پنجاب اسمبلی کو ای پارلیمنٹ بنانے اور ارخان پنجاب اسمبلی کے استعدادی کار کو بڑھانے کے لئے یورپی یونین اپنا موستر کردہ رضا کرے سپیکر پنجاب اسمبلی کا صحیح تعلیم اور دیگر شعبوں میں یورپی یونین کے تاؤن پر خراجدہ حسین کرسٹوفر شیلز کی شہدری پروزلائی کو پنجاب اسمبلی کے نئے ایوان کی تکمیل پر مبارک بات سپی سی آئی اے لاہور اوہدی کا چارج سنبھالیا اسپی سی آئی اے لاہور آسم افتحار کمبو نے اپنی اوہدی کا چارج سنبھالیا اسپی سی آئی اے آسم افتحار کی اپنی اسٹاف اور دیگر افستان سے ملاقات شہروں کی دادرسی اور شکایت کی اضالی کیلئے میرے دفتر کے دروازی ہر وقت کھولے ہیں تمام مقدمات کو مہرٹ پر یکسوی سے حل کیا جائے گا کسی قسم کی کرپسن برداشت نہیں کی جائے گی سنگین وقت مات میں مطلوب اشتہاری مجزمان اور سابقہ ریکارڈ جافتگان کی گرفتاری یقینی بنایا جائے گی تفتیش کے میار کو بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے اس افسار حاصل کیا جائے شہروں کی گیر کانونی حراست اور تشدد ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا سیٹری ارگیا پیر کانونی میں لڑکی کی فائرنگ ویڈیو کا معاملہ ڈی آئی جی آپریشن سائد قیانی کی حدایت پر کینٹ پولیس کی بڑی کاروائی ہوای فائرنگ میں ملوث ملزمہ اسلحہ سمیت گرفتار ڈی آئی جی آپریشن سائد قیانی کی ایس ایچ او فیکٹری ایریا کو شاباش شہریوں میں خوف و حراس پھیلانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے ہیرلائنگ اپنی جانی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آج کا پاکستان نیوز